سبسکرائب تو ایک چینل پیرہاڑ یعنی میرے ہسٹل تک آتے ہی میں گاڑی سے اترنے لگا تے وہاں جاگیردار ملالا آمچہ بانگلے آور چل کی جاگیردار نے کہا کہ ہمارے بانگلے پڑ تو چلو آنگ آنگ فار دکھتے میں مھٹلے ماجیچ کھولی ور آپن چاہ گئو میں نے کہا کہ میرا چسم بہت دکھ رہا ہے میرے روم پر ہی ہم چاہ لے لیں گے چاہ تو موٹھے نے حسد ملالا چاہ وہ بہت زور سے کہنے لگا اور ہسنے لگا ماجے سدھا انگ دکھتے چاہنے بانا ہی بڑے واتنا رہتا ماں کائک کائک ماغو تو اس نے کہا کہ چاہ سے اچھا نہیں ہوگا میرا بھی جسم دکھ رہا ہے تو اس نے کہا کیا مانگائے بیئر تو شاند پنے بنالا دادو تیک تا ایک اچھ ہوتا اس نے کہا کہ بیئر مانگائیں گے دادو یہ سن رہا تھا میرے ویچارات پڑھ لو میں تھوڑا سا خیال میں آ گیا میں نے سوچنے لگا ساپاور پائے پڑھا تا سا دادو تچکلا اور بھد دس لئی تر مانشے جا درشت نے تیچہ کڑے پاہل تیہ درشت نے تو ماجہ کڑے بھگو لگلا ساپا جیس پیر پڑھ جاتا ہے ویسا ہی لگ رہا تھا اور دادو اچانک حیران ہو گیا اور میری طرف حیرانی سے دیکھنے لگا میں مٹلے اگدی دھاوات جا جاگردار لہا ہی آئے دوڑتے ہوئے جاؤ مجھے جاگردار کو چاہیے دینا ہے تو جاگردار اصیل نہیں تر راجہ اصیل میں جانا نہیں وہ جاگردار ہوگا یا راجہ ہوگا میں نہیں جاؤں گا یہ ہرچ مٹلے دادو یا مہینے اطلاع تولہ ایک روپیہ جاس دین دادو میں تجھے اس مہینے ایک روپیہ زیادہ دوں گا مکہٹینے جانی ایک سوڑن شمبر روپیہ دیلے تری جلدی سے جا یعنی ایک روپیہ ایکسٹرہ دینے کی بات کی جا رہی ہے تو اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا اور جاگردار اس نے کیا کہا کہ مکہٹینے جا ایک سوڑن شمبر دیلے تری نہیں جانا رہے یعنی ایک چھوڑ کا سوڑ پہ دیلے تو بھی نہیں جاؤں گا میں ہڑوں مٹلے دادو یا مہینے دادو ماجین نوٹ فیکن دیلی دادو نے میری نوٹ فیک دی میں سنت پنے مٹلو یعنی میں نے غصے سے گا سنتا پانے نوکری پر ٹھےولے نہیں میں سانگیت لیتے کام کرائے لے کبول کے لے ہوتے تو اتا تر گیلاز تر برا آہے نہیں تر میں نے نوکری پر جانے سے پہلے تجھ سے بات کی تھی کہ تو میرے سب کام کرے گا جو کہوں گا لیکن اگر تو ابن نہیں جا رہا تو پھر دیکھ نہیں تر ماجین نوکری زائل ہوئے نہیں تو میری نوکری جائے گی نا نمسکر صاحب اصلے کام کروں جگنا پکشا پوٹات کاٹے بھرین پان ایسے کام کرنے سے بہتر ہے کہ میں پیٹ میں کاٹے بھر لوں گا کون کہنے لگا دادو کہنے لگا تیاسا آواز گھوگرا جھالا ہوتا اس کے آواز بھر رہا گئی تھی ڈوڑے ہی بھرون آلے ہوتے آنکھوں میں پانی آ گیا پھر ایک شبد نہ ڈالتا تو چالو لگلا ایک لفظ بھی نہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا مازہ ملاس لاز واتو لگلی مجھے میری ہی شرمانے لگی میں دھاوت گیلو میں دھاوڑتے ہوئے گیا دادو فاٹک اڑھات ہوتا دادو فاٹک کھول رہا تھا میں تیاسا ہاتھ دھرون مٹلے میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا دادو کٹے چاللاز دادو کدھر جا رہا ہے تم چاہا آئی ساہبہ کڑے تو آپ کے والدہ کے پاس مہ جاہی کڑے میری ماں کے پاس ہو کشالا ہاں کس لیے تیاسا جھاڑا لگلی یہ سانگیلا کہ ان کے جھاڑ کو کیڑ لگ گیا ہے یہ بولنے کے لئے جا رہا ہوں راگیٹ سوارانے میں ادھگار لو میں غصے کی آواز میں میں نے کہا میں جو چاہوں گا وہ کروں گا تجھے اس سے کیا مطلب ملا کائے کرائچے مجھے کیا کرنا ہے ملا ماجہ مولیلا سانبھاڑائچے مجھے میرے بیٹے کو سمالنا ہے توجہا ملگا ترسولہ پورا دا ہے تیرا بیٹا تو سولہ پور میں ہے ہوئے صاحب تیتھے تو کائی بھلتے سلتے کرائیلا لاغلا تر تیاشا جوڑ چاس لے لے مہدارن تیالا آورائیلا ناکو کا اگر وہ کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے لگا وہاں پر تو اس کے پاس کے جو بوڑا ہے اس نے اس سے سمالنا نہیں ہے کیا تیتھے لوکانی تیالا سامڑائیلا ہوئے مگ اتھے می وہاں کے لوگوں نے اسے سمالنا چاہیے اسی لئے میں یہاں ایسا کر رہا ہوں تیاشا دوڑیا تن گھڑ گھڑ پانی واہو لگ لے تیاشا دوڑیا تن یعنی آنکھوں سے گھڑ گھڑ پانی یعنی آسو بہنے لگی تیاشا پاٹھی ورن ہاتھ پھروت میں مھٹ لے اس کے پیٹ پر سے ہاتھ پھراتے ہوئے میں نے کہا رڑو ناکوز دادو دادو رو مت تجھے نوکری قائم آہے تیری کا نوکری خائم ہے باقی ہے نوکری قریدہ میں رڑت نہ ہی صاحب نوکری کیلئے میں روتا نہیں ہوں صاحب تم چاہے ایو جی ماجہ ملگاستہ آپ کی بجائے اگر میرا بیٹا ہوتا تر ملا تیوڑے دکھ زالے ہستے تب ہی مجھے اتنا ہی غم ہوا ہوتا تیوڑے مدھا چی تمہیں دکانہ اور جائلہ سانگلے تیوہ زالے پیچھے باپ نے مجھے دکان پر جانے کیلئے کہا تھا تب مجھے ایسا احساس ہوا تھا دادو چاہت دھرن میں تیالہ گھرات نے لے دادو کا ہاتھ پکڑ کر میں نے اسے گھر لے گیا میں کھولی گیلیا بروبر جاگردار منا اللہ کٹے گیلہ ہوتا میں کھولی میں جاتے ہی جاگردار کہنے لگا کہاں گیا تھا باہر تار والا آلا ہوتا کیا کہنے لگا ہو کہ باہر تار والا آیا تھا تار کونہ چی آئے تار آلی آیا وہ آیا آگی یہ تار یہ وقت پر کس نے لے کر آیا آئی چی فار آزار آئی تھی ماں کی آئی ہے وہ بہت بیمار ہیں میں گھائی گھائی نے ٹرنک اگھڑ لی میں نے بڑی تیزی سے ٹرنک یعنی جو ان کا صندوق تھا وہ کھولا کھنٹیا وڑ چی کپڑے کارلے یعنی سامانہ چی باند باند کرو لاغلو کھوٹے پر کی کپڑے نکالے اور سامان باندے لگا جاگردار منالا برمی زاتو ہاں ٹھیک ہے میں جاتا ہوں چلا دارہ پر ان سڑن پڑا تالو دادو اکھا دے لہان مولا پرمانے حضرت حبا ہوتا اسے میں دردار یعنی دروازے تک چھوڑ کر آیا دادو ایک چھوٹے بچے کی طرح ہستنے لگا امید ہے کہ یہاں تک آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی ایکٹیوٹیز کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ